اچھا مفسوس آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں کچھ لوگ ماتھے کی لکیریں کچھ لوگ چیئر میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ریسنٹلی میں راولپنڈی راجہ بزار میں ایک شخص کو ملا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہارے آس پاس مجھے جہاز نظر آ رہے ہیں ائرپورٹ نظر آ رہے ہیں تو میرا تو اس پر کوئی ارادہ نہیں تھا کہیں جانے کا تو میرے ساتھ دوست تھا اس نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا یورپ کا میں نے کہا اس کے بارے میں بتایا اس نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے کہتا ہے نہیں اس کا تو دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور دو ہفتے بعد میس ہو دیا ریبیا چلا گیا تو کیا واقعی لوگوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے ہو سکتا ہے اچھا انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جہاز نظر آ رہے ہیں آپ کے آس پاس یا آپ جہاز پر بیٹھ کے جا رہے ہیں نہیں انہوں نے کہا تھا مجھے آپ آس پاس جہاز نظر آ رہے ہیں تو وہ تو آ سکتے ہیں بندہ ائرپورٹ کسی کے ساتھ بھی جاتا ہے تو آس پاس جہاز ہی ہوتے ہیں نہیں لیکن دیکھیں نا جس کا میں نے پوچھا کہ یہ جائے گا تو اس نے کہا نہیں اس کا کوئی چکر نہیں ہے ایسا جانے والا وہ نہیں ہے ان کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ آیا ہوگا کہ کسی کو چھوڑنے ائرپورٹ گئے ہوں گے تو دائمہ جہاز تو ہوں گے اچھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے نہیں تیکھیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ دیکھنے اور دکھانے کو منع کیا گیا ٹھیک ہے یہ کائنوں کا کام ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ بڑا سخت گناہ ہے یہ لوگ شیعتین جنات کے میں نے ہاتھ نہیں دکھایا تھا اس طرف مجھے شکل دیکھ کر ہی بتا دیا اب ایک آدھا ان کا سچ ہو بھی جاتا ہے اکثر ہی جھوٹ ہوتے ہیں آپ کا یہ واقعہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ورنہ تو اس طرح کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ ان کی پٹھائی ہی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں وہ جیسے ہمارے ایک دوست کا تھا کہ وہ گیا اس نے ہاتھ دکھایا اس کو کہنے لگا جی کیا میری شادی ہو سکتی ہے اس نے ہاتھ دیکھا کہنے لگا تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے اچھا اگر شادی ہوگی تو اس کے بعد بچے کہتا ہے بچے بھی نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی تو بچے کہاں سے ہونے اس نے کہا بھی میری شادی کو تو دس سال ہو گئے ہیں تین میرے بچے ہیں اس طرح کبھی نکت تکہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا ہے لیکن اسلام میں یہ گناہ ہے اس طرح بلکل نہیں دکھانا چاہیے کہ سکتا ہے